بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب ساتھ پچھ کر پندرہ منٹ پہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے لیکن آج کسی ٹیکنیکل خرابی کی سبب پروگرام کچھ تاخیر کا شکار ہے جسے آپ سے معذرت خواہ ہیں ناظرین محترم آج کے پروگرام میں حسب سابق حسب روایت آپ کے بہت سارے سوالات شامل ہوں گے مفتین اکرام کے پینل موجود ہوگا ہمارے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے سوالات میں بیجیں گے سوال بیجنے کے طریقہ آپ کو معلوم ہے دوہرہ دیتا ہوں کہ فیس بک پر آئیں گے فیس بک کی سرچینین میں جی ٹی آر بیڈی آس لیکنگ امرا پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ لائک کریں گا فولو کریں گا اور اس کے بعد اسی پیج بر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اپنے سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اس بات کا خیال کرتے ہوئے لکھیں گے کہ کہیں آپ کا سوال فرقہ بارانہ یا سیاسی رنگ میں تو رنگہ ہوا نہیں ہے اور اس کی تعبیر نامناسب تو نہیں ہے تو انشاءاللہ رزیز آپ کے ایسے تمام سوالاتوں کے اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے آج کی نشیس کے معزز مہمانوں کا تعارف اور آغاز ہے پروگرام کے انشاءاللہ پہلے معزز مہمان آج کے جو معزز موجود ہیں میرے دائیں جانے مفتی فیصل احمد صاحب جامد رشید کراچی کے سینے تلیر مفتی سینے رستاز اور شعبت تخصصات کے معامل مسئول اسیسن ڈائریکٹر ماہر فلکیات معروف کولم نگار معروف مذہبی سکولر آج کے دوسرے معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اویس صاحب جامد رشید کراچی کے معامل مفتی سینے رستاز اور بہت سری قرآن قدر اور بھی خدمات ہیں جامد رشید میں آپ کی تو میں دونوں معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں تشریف آوری پر اور آغاز کریں گے سوالات کا اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ میرے دائیں جانب تو کیمرے میں وہ بائیں ہوتا ہے تو یہ کنفیوجن نہیں ہونی چاہیے تو اندر میں اس کی احتیاط کرلوں گا کہ مجھے دائیں جانب کہنے کی ضرورت ویسے بھی خاطر خواہ نہیں ہے تو بارالہ ہمارے دونوں معزز میں مہمان چاہے وہ دائیں جانے میں چاہے وہ بائیں جانے میں دونوں بہت ہی معزز ہیں ہمارے لئے شاہد صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے پہلا مفیقہ السلام صاحب کی خدمت میں اوہ صاحب فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے ایک منٹ پہلے پڑی ہے ہو گئی نہیں ہوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر فجر کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے سے ایک منٹ پہلے مکمل ہو گئی ہے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے نماز ہو جائے گی اور اگر خدا نہ خواستہ ایک منٹ پہلے ہی انہوں نے شروع کی ہے تو اول تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ صرف فرائض اور واجبات کے ذریعے سے کوشش کریں کہ وقت کے اندر یہ نماز پوری ہو جائے اور اس بات کو بھی مند نظر رکھا جا سکتا ہے کہ بعض دفعہ گھڑی کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو ہم سوفیر وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے آپشنز میں بھی فرق ہوتا ہے تو اگر کوئی اس قسم کی ریایت ہو پھر تو نماز بیسی بھی ہو جائے گی اور اگر اس قسم کی ریایت نہ ہو اور جو فجر کا وقت ہے طلوع کا وہ گزر چکا ہو تو کچھ نماز جو ہے وہ مقروب وقت کے اندر بھی داخل ہو جائے گی تو اس وجہ سے اس کو دورا لینا چاہیے سیکھ بہت بہت شکریہ آپ کا حریفہ صاحب ملائشیہ سے پوچھتے ہیں جماعت ختم ہونے پر اکثر اوقات پشری صفوں میں مسبوک فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ دعا کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے پھلانگنا مناسب نہیں لگتا تو کیا اس صورت میں وہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پکیہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ امام کی دعا ختم ہونے کا انتظار کرنا لازمی ہوگا دیکھیں امام کی جو دعا ہے یہ نماز کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے البتہ ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی ناجائز ہے تو کبھی کبھی کرنا اور کبھی چھوڑنا یہ ایک مناسب طریقہ ہے اور اگر کوئی التضام نہ کرتا ہو تو اکثر دفعہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تو اب جب امام دعا کر رہا ہے اور آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ میں سنتیں پڑھ لوں تو پیچھے آنا تو واقعیتاً مناسب نہیں ہے وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں اور کیونکہ امام دعا کر رہا ہے تو اکثر وقت اگر آپ اس کی ریایت کریں تو یہ بھی بہتر ہے اس لئے کہ یہ بہت عجیب سی بات ہوگی کہ آپ این دعا کے وقت میں جب سب نے ہاتھ اٹھائے ہوں آپ اپنے فیل سے یہ ظاہر کر رہے ہوں کہ میں دعا نہیں کرنا چاہتا تو اگر چاہ یہ جائز ہے اس لئے کہ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے اس وقت میں آپ پابند نہیں ہیں لیکن بہرحال انسان کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ لوگ آپ کی بات کو پوری طرح سمجھیں گے نہیں لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ آپ شاید دعا کرنے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا ذوق نہیں ہے تو لہذا اکثر تو ایسا کریں اور کبھی کبھار اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو اس میں کوئی حرج کی بات بہت شکریہ مفتی محمد ہوئے کیا جائے نماز کو عام کپڑے دھونے والی جگہ پر دو سکتے ہیں عام کپڑوں کے ساتھ جس کا پانی نالے میں جاتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے نماز کو جہاں پر عام کپڑے دھوئے جاتے ہیں وہاں پر دھونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ جب اس جائے نماز کو دھوئے جا رہا ہے تو اس میں کچھ مزید احتیاط کر لینے چاہیے کہ اگر وہاں پر نیجس کپڑے دھوئے گئے ہیں تو اس جگہ کو پاک اور ساتھ کے لیے جائیں تاکہ جو نجاست وغیرہ کا جو وہاں میں یہ گمان ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے شکریہ بنت سلیم صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں اگر بلی پیپرز پر پشاب کر دے تو اسے کیسے پاک کیا جائے جی اگر بلی پیپرز ایسے ہوں کہ ان کا استعمال ناگوزیر نہ ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ ان پیپرز کو استعمال میں نہ لے جائیں لیکن اگر بلی پیپرز ایسے ہیں کہ ان کے استعمال میں لانا ناگوزیر وہ ضروری ہو تو پھر کوئی بھی لیکوٹ کوئی بھی ماہ چیز ہو تو اس کے ذریعے سے اس نجاست کو کلی طور پر ختم تو نہیں کہہ جا سکتا ہے کیونکہ بلی پیپرز میں نجاست جذب ہو جاتی ہے تو اس نجاست کو کسی طریقے سے کم کہہ جائے جس حد تک کرنا ممکن ہو چاہے کسی سپریے کے ذریعے سے ہو یا کوئی اور لیکوٹ چیز ہو تو اس کے ذریعے سے اس نجاست کو کم کہہ جائے لیکن یہ صورت میں احتیاط کی جائے کہ نماز کے وقت اپنے پاس رکھنا یا مسجد میں ایسے ناپاک پیپر کو لے کر جانا یہ مناسب نہیں ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کے ذریعے بہت شکریہ موسیقا وہ ایک ورہست متعلق سوال ہے حافظ محمد احمد بارک صاحب کا لاہور سے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر والدہ کا انتقال ہو گیا ہے بچوں کی اور نانا نانی زندہ ہیں ایک صورت یہ ہے تو کیا بچے اپنے نانا نانی سے یا ماموں سے ورہست میں حصہ طلب کر سکتے ہیں یا نہیں ماں کا حصہ جو بنتا ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور ساتھ میں نانا یا نانی اممہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے دونوں کا یا ایک کا اور پھر وہ ماموں اپنے ان سے وہ ماموں سے ورہست کا حصہ اپنی والدہ کی حصے کی جو ورہست ہے اس کو طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اور اگر ماموں ان کو حصہ نہیں دیتے ہیں تو کیا وہ ان کے پاس یہ حق ہے کانونان اور شرن کہ وہ عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کر سکے ہیں جہاں تک آپ نے جو پہلے سوال کیا ہے اور میں جہاں تک سمجھا ہوں تو جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ نانا یا نانی کے انتقال ہوا ہے والدہ زندہ ہے تو یہ پوچھنے ہے کہ والدہ کے ہوتے ہوئے ماموں سے نانا اور نانی کی جو ورہست ہے والدہ کو جو ملنے والی تھی اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا تو اگر پہلی صورت ہے یعنی والدہ موجود ہے اور نانا یا نانی کے انتقال ہوا اور ورہست کا جو مال ہے یہ ماموں کے پاس ہے تو پہلی بات یہ سمجھنی سے ہی ہے کہ جب والدہ موجود ہے تو جو ان کے بیٹے ہیں یعنی کہ جو بھانجے بنیں گے تو ان کا حق نہیں ملے گا بلکہ والدہ کا حق ہوگا کیونکہ براست میں یہ قانون ہے کہ اقرب کی موجودگی میں جو عباد ہوتا ہے یا دور والا جو ہوتا ہے وہ معروم ہوتا ہے اب اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو یہ اپنے معمود سے مطالبہ کر رہے ہیں اپنے والدہ کی بحاف کو پر کر رہے ہیں یہ اپنی لئے کر رہے ہیں اگر وہ اپنے والدہ کی بحاف کو پر کر رہے ہیں کہ ہماری والدہ ہے اور ہماری والدہ شرم کی وجہ سے یا کی وجہ سے مانگتی نہیں ہے لیکن ان کو کہتی کہ آپ مانگیں میرا حصہ تو اس صورت میں ان کے لئے مطالبہ کرنا اپنے والدہ کی بحاف کے اوپر بلکل صحیح ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن اگر والدہ ان کو منع کرتی ہے اور یہ یا ان کی یہ نیت یہ ہے کہ والدہ کے جو حصہ بنتا ہم اپنے پاس رکھ لیں گے والدہ کو نہیں دیں گے تو اس صورت میں ان کے لئے اپنے مامو سے مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے اور باقی اگر والدہ کا انتقال ہو گیا نانا کے بھی انتقال ہو گیا ان کی والدہ کے بھی انتقال ہو گیا تو اب ان کے لئے یہ درست ہے کہ اپنا جو حق بنتا ہے مامو سے لیں اگر مامو نہیں دیتا ہے تو پہلی صورت یہ ہے کہ کوٹ میں نہ جائیں دالت میں نہ جائیں بلکہ ان کو مسئلہ سمجھانے چاہیے کہ اللہ تعالی نے جہاں پر وراست کے حکام بتایا ہے تفصیل کے ساتھ تو ان حکام کو بتانے کے بعد اللہ تعالی نے فرما کتنی شدید قسم کی وعید ہے کہ جو اللہ تعالی کے حکامات کی پاسداری نہیں کرتا وراست کے جو حکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کو ہمیشہ کیلئے یعنی لمبی مدت کیلئے جھنہ میں داخل کریں گے اور اس کے لئے بڑا رسوہ کنازاب ہوگا اور اس ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو وراست کے حکام پر عمل نہیں کرتا کسی جو غارث بن رہا ہے اس کا حصہ نہیں دیتا تو اللہ تعالی اس کو جنت سے معلوم کر دیں گے تو اتنی شدید قسم کی وعید ہے تو اس طرح کے جو وعیدہ آئی ہیں تو ان کو بتا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کا فانون اور اللہ تعالی کا ذابطہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے کسی بڑے گناہ کرنے لگت اور کسی بڑی مسئبت کرنے لگت لانا ہو جائیں لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ امادہ نہیں ہے دینے پر تو پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو خاندان کے فیملی کے بڑے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں ان کو بتا کرنی مسئلے کو حل کرنے کوشش کرنی چاہیے کوڑکندر مسئلہ نہ لے کر جائیں اس لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوڑکندر آپ لے کر جائیں گے تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ترقے میں جتنا مال ملنے والا ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے جو خاندانی معاملات ہوتا ہے وہ خاندانی معاملات بھی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کی جائے عدالت میں مسئلے کو نہ لے کر جائیں لیکن اگر کوئی عدالت میں لے کر جاتا ہے قانونی طریقے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ہم نجائز نہیں کہیں گے وہ بھی صحیح درست ہے ٹھیک ہے جی بہت پر شکریہ مسئلہ جزاکم اللہ مفتی فیصلہ صاحب موجود ہیں سوال ہے ان کے خدمت میں سمیرہ احمد صاحب کا بھاول احمد پور سے آج کی زمانے میں کیا ایک طولہ سونے پر بھی زکاة لازم ہو زکاة جو لازم ہوتی ہے اس کے دو نساب ہوتے ہیں یا کبھی سونے کا ہوتا ہے کبھی چاندی کا ہوتا ہے لیکن عام طور پر جو ہے وہ چاندی کا ہی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سونے کے لیے ایک خاص یعنی ایک ریئر کنڈیشن ہے کہ سونے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو ٹھیک ہے تو عام طور پر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں لہذا کیونکہ اکثر لوگ کے پاس ایک سے زائد چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر پھر سونے کا نساب نہیں چلتا بلکہ وہاں چاندی کا نساب چلتا ہے تو چاندی کے نساب سے آج کل جو زکاة کا نساب بن رہا ہے وہ چالیس ہزار کے لگ بگ ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا اور ایک طولہ جو ہے سونا وہ عام طور پر چالیس ہزار سے زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس اس سونے کے علاوہ کچھ روپے بھی ہیں چاہے وہ بہت کم ہی کیوں نہ ہوں دس پنرہ روپے ہوں سو روپے ہوں تو بھی آپ پر چاندی کے حساب سے زکاة آئے گی لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس کا تعلق زکاة کی حساب کی تاریخ سے ہے اگر اس تاریخ میں اتفاق ایسا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں آپ نے سارے ایک خرچ کر دیا اس دن آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں تو پھر آپ پر زکاة نہیں آئے پھر ہم سونے کا اعتبار کریں لیکن اگر اس دن آپ کے پاس کچھ بھی پیسے ہوئے تو اس صورت میں چاندی کا حساب ہوگا اور لہذا اس صورت میں ان کا سوال ٹھیک ہے کہ ایک طولہ سونا پر بھی زکاة آ سکتی ہے بہت بہت شکریہ ساری جنید صاحب پوچھتی ہے اگر بیس لاکھ روپے نقد ہوں اور سال گزر جائے تو زکاة دینی ہوگی لیکن اگر اتنی ہی مالیت کا گھر لے لیا جائے تو کیا اس پر بھی زکاة ہوگی یا نہیں جی گھر جو ہے اگر آپ نے اپنی رہائش کے لیے لیا ہے تو وہ جتنی بھی مالیت کا اس پر زکاة نہیں ہوتی تو یہاں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جو زکاة ہے وہ ہر مال پر واجب نہیں ہوتی بلکہ زکاة جو ہے وہ مقصوص اموال پر واجب ہوتی ان مقصوص اموال میں شہری علاقوں کے اندر سونا چاندی نقدی اور مالی تجارت یہ چار چیزیں ہوتی تو کیونکہ گھرے لو استعمال کا رہائش کا جو گھر ہوتا ہے وہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کرنسی ہے نہ تجارت کا سمان تو لہذا وہ ان میں داخل نہیں ہیں لہذا وہ جتنا بھی ہوگا تو اس پر زکاة نہیں ہے جی ٹھیک ہے پلکہ شکریہ دلنی سار صاحب سعودی ایرے بھی اس سے پوچھتے ہیں میں مکہ مینہ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں کمپنی مجھے حج کی اجازت دیتی ہے لیکن میں نے سعودی حکومت سے کوئی باقائدہ اجازت اس کی نہیں لی ہے کیا اس طرح سے میرا حج ادا ہو جائے سعودی حکومت کی طرف سے اگر کوئی ممانعت نہ ہو اور ماں کی مقامی کمپنی آپ کو مقامی قوانین کے تحت اجازت دے رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہوگا لیکن سوال سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مقامی کمپنی نے اجازت نہیں دیا البتہ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور سعودی حکومت نے یہ پابندی لگائی ہوگی کہ ہر سال آپ حج نہیں کر سکتے تو اگر ایسی کیفیت ہے تو کیونکہ یہ پابندی حاجیوں کے مفاد میں لگی ہے تکہ تعداد کو کم سے کم کیا جا سکے تو اس صورت میں آپ کو ہر سال پھر حج نہیں کرنا چاہیے جی جی بہت بہت شکریہ مفتی محمد وعیس فرقان اللہ صاحب اللہ کی مروض سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو مگر اپنے ہونٹ نہیں ہلا رہا ہے وہ تو کیا یہ نماز اور تلاوت اس کی درست سمجھی جائے گی یا نہیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ دل میں سوچنے سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ زبان کے ذریعے سے ان حروف کی ادائی کی جائے تو اگر کوئی زبان کے ذریعے سے حروف کی ادائی کی نہیں کر رہا بلکہ دل ہی میں پڑھ رہا ہے جس کو تفکر کہا جاتا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی نمبر دو تو جب زبان کے ذریعے سے حروف کی ادائی کی جائے گی تو ہونٹوں کا ہلنا لازم ملزوم چیز ہے ایسا نہیں ہوتا کہ زبان ہلے لیکن ہونٹ نہ ہلے صحیح ابتہ کسی نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہو تو الگ بات ہے لیکن جو نارمل ہے کہ جب بھی آپ زبان کو ہلاتے ہیں تو ہونٹ ہلتے ہیں تو اس بات کے علامات ہوتی ہونٹ کا نہ ہلنا کہ زبان کو نہیں ہلائے جارہا بلکہ دل ہی میں اقراط کی جاری ہے اور وہ دماغ میں یہ سوار ہو چکا ہے کہ گو جا کہ میں تلاوت کرنا زبان کے ذریعے سے تو اگر زبان کے ذریعے اس تلاوت نہیں کی جاری تو کھر نماز نہیں ہوگی اور اگر زبان کو ہلائے جارہا ہے اور ہونٹ بھی ہلتے ہیں اگرچہ معمولی حرکات ہیں تو کھر نماز ہو جائے گی بات باشک حمزہ صاحب بکر سے پوچھتے ہیں تشہود میں بیٹھ کر دہانہ پاؤں کھڑا کرنا سنت ہے لیکن میرا دائیں پاؤں کھڑا نہیں ہوتا اسے نماز پر کو فرق تو نہیں پڑے تشہود کے عالت میں دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا اور پاؤں کی جنگلیاں ہیں ان کو قبلہ روح کرنا یہ سنت عمل ہے لیکن اگر بغیر معقول وزر کے پاؤں کو کھڑا نہیں کرتا یا پاؤں کی جنگلیاں ہیں ان کو قبلہ روح نہیں کرتا تو یہ مقروح عمل ہے ناپسندید عمل ہے لیکن اگر کوئی وزر ہو کوئی مجبوری ہو تو پھر مجبوری کے وجہ سے اگر پاؤں نہ کھڑا کیا جا سکے یا انگلیاں قبلہ روح نہ کی جا سکیں تو اس میں قرآن نہیں ہے چھیک بہت بہت شکریہ احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں نماز میں اگر رکوع بھول جائیں اور یاد آنے پر سجدہ کے بعد وہ رکوع کر لیں اور بعد میں سجدہ صاحب بھی کر لیں تو کیا نماز ہو جائے گی یادہ ضروری ہے جی سجدہ کرنے کے بعد اگر انہوں نے رکوع کر لیا ہے اور رکوع کرنے کے بعد آخر میں سجدہ صاحبی کر لیا ہے تو نماز ہو جائے گی بہت بہت شکریہ مفتیف احمد صاحب کی خدمت پہ آؤں گا وکار احمد صاحب یو اے ای سے پوچھتے ہیں میرا دوست انڈیا میں رہتا ہے اس کی جاب مکہ مکرمہ میں ہے مکہ مکرمہ میں اس کی رہائش مسجد آئیشہ کے پاس حدود حرم کے اندر ہے کیا وہ جب بھی انڈیا سے مکہ مکرمہ جائے تو اسے عمرہ کرنا لازم ہوگا جب بھی وہ انڈیا سے آئیں گے تو ان کو عمرہ کرنا لازم ہوگا حرم کی جو حدود ہے ایک حدود وہ قریب کی ہے جس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں اور ایک حدود باہر کی ہے جس کو ہم مکات کہتے ہیں تو جو مکات ہے اس سے جب بھی کوئی باہر جائے گا پھر واپس آئے گا اور اس کا حرم کی حدود کا ارادہ ہوگا تو اس کو حج یا عمرہ کسی ایک کا احرام باننا ہوگا لہذا ان کی بھی وہی کیفیت ہے کہ یہ باہر چلے جاتے ہیں اور پھر باہر سے دوبارہ واپس آتے ہیں اگرچہ اپنے گھر کے ارادے سے آتے ہیں لیکن حدود حرم میں آتے ہیں تو لہذا ان پر لازم ہوگا لازم ہوگا بہت بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب پوچھتے ہیں آج کر جو کمیٹی کا رواج ہے کچھ بندیں مل کر مانا پیسے جمع کرتے ہیں پھر ایک کو وہ تمام رقم ٹاس کے ذریعے ملتی رہتی ہے شریح حصیت کیا ہے اس کی جائز جی ٹاس کے ذریعے ہو قرآن نازی ہو جو بھی صورت ہو اس کی تو یہ جو سادھی کمیٹی ہوتی ہے جس کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر انتظامی طور پر تیہ کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ کرزہ کس کو ملے گا اور وہ اس کو دے دیتے ہیں تو اتنا سسٹم اگر ہو تو یہ جائز ہے اور اس میں بنیادی طور پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں کرز کے ذریعے سے کہ ہم آپ کو کرز دیں گے اس پر ہم کوئی نفع نہیں لیں گے لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو مل جائے گا ایک دفعہ دوسرے کو مل جائے گا اور اس میں جو ٹاس ہوتا ہے یا قرآن نازی ہوتی ہے یہ انتظامی طور پر ہوتی ہے یہ کسی کا حق نہیں ہوتا لیکن ایک فیض ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کو پہلے نمبر پر دینے کسی کو دوسرے نمبر پر کسی کو تیسے تو اگر اس کی اتنا ہی حدود ہوں تو اس میں بھی کوئی خرابی کی بات نہیں ہے البتہ آج کل اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری کمیٹیاں چل رہی ہیں جن میں لکی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ چیزیں ملتی ہیں کچھ کسٹیں دیں تو پھر وہ بکیا کسٹیں معاف ہو جاتی ہیں تو کمیٹی کی بہت ساری چیزیں آج کل رائج ہو گئی ہیں ہر کمیٹی جائز نہیں لیکن یہ جو سادھی کمیٹی ہے جس کا انہوں نے پوچھا ہے یہ جائز نسار عظیم صاحب ابو زہبی سے پوچھتے ہیں ہمارے سے زیادہ اور غیر مسلم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں کیا ہم ان کی کوئی ماری مدد کر سکتے ہیں یا ان کو کوئی گفٹ یا کھانا وغیرہ دے سکتے ہیں نہیں زمیں ان کے ساتھ کتنی حد تک تالوں کا پناہ رکھنا چاہیے بینگے انسان یومن بینگ جی اس میں شریعت کیونکہ ہماری شریعت جو ہے وہ ہمیں معاشرت بھی سکھاتی ہے تو شریعت کا ذابطہ اس میں بہت زبدست ہے انسانیت کی حدود میں جتنا ملنے کی ضرورت ہے شریعت اس کو ملنے کو پسند کرتی ہے اور مذہبی حیثیت سے جو ملنا ہوتا ہے اس کو منع کرتی ہے تو اب اس میں یعنی ذابطہ یہ ہے کہ اگر تو ان کے ساتھ آپ کا ملنا جو ہے وہ ایک پڑوسی کے طور پہ ہے ایک کولیگ کے طور پہ ہے ایک کلاس میٹ کے طور پہ ہے اگر اتنا ہی ہے اور جتنا ان سے تعلق ہوتا ہے ہر ایک سے کوئی اضافی آپ کا قلبی رجحان نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لئے یہ جائز ہے اور اگر آپ کا بہت زیادہ قلبی رجحان ہو رہا ہے یا آپ ان کی مذہبی تقریبات میں جانا شروع ہو گئے بہت زیادہ اس کے اندر آپ کی انولمنٹ ہو گئی ہے اور ان کی جو مذہبی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ ان کو تحایب دینا شروع ہو گئے تو یہ پھر آپ حدود سے تجابس کر رہا ہے تو لہذا عام گفٹ وغیرہ دینا اگر اسی حد کے اندر ہو جیسے کہ ایک پڑوسی کسی پڑوسی کو کبھی دے دیتا ہے اس کا کوئی بہت قلبی تعلق نہیں ہوتا تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ بہرحال وہ آپ کا پڑوسی ہے تو معاشرت اور جو سوشل بہیوئر ہے اس کا تقاضی ہے کہ آپ اس کے ساتھ نارمل رہیں اور وہ آپ سے ایزی فیل کریں لیکن اس سے بڑھنے کی پھر اجارت نہیں ہے بہت شکریہ مفتی محمد عویر صاحب سوال ہے زبیر شریف صاحب کا کیا نفل نماز میں ہاتھ میں موبائل فون سے قرآن کی تلاواتی نہیں دیکھ کر درست یہ حنفی ہے کہ نماز کوئی بھی نماز ہو چاہے فرض نماز ہے یا واجب نماز ہے یا نفل نماز ہے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اب قرآن مجید کسی بھی فام میں ہو چاہے مصحف کی یا کسی اپلیکیشن کی فام میں ہو یا موبائل میں ہو تو نماز کی حالت میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا اجائز نہیں ہے اگر کوئی بھی دیکھ کر پڑھتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے بہت شکریہ ابو حمزہ تنولی صاحب دو آرمی جماعت کروا رہے ہوں اور تیسر آدمی آگر جماعت میں شامل ہو تو اس صورت میں امام آگے جائے گا اب امام پاؤں گسیٹ کر آگے ہوگا یا پاؤں اٹھا کر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دوسرا مقددی آیا تو اس میں امام کو بھی آگے جانے کی اجارت ہے اور مقددی کو بھی پیچھے آنے کی جانت ہے اور اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ امام اپنی جگہ پر کھڑا رہے تو مقددی وہ پیچھے جائے امام کو اپنی جگہ پر کھڑنے چاہیے بہرحال امام میں سے یا مقددی میں سے جو بھی آگے پیچھو ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آگے پیچھونے چاہیے زیادہ لمبے قدم نہیں رکھنے چاہیے لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو نماز ہو جاتی نماز میں کسی قسم کی کرہات نہیں آتی لیکن اس کا یہ عمل مناسب نہیں مناسب نہیں بہت شکریہ علی محمد صبح راجی صاحب سے پوچھتے ہیں تدفین کے بعد قبر پر آزان دینا کیسا ہے یہ تدفین کے بعد قبر پر آزان دینے کو حافظ ابن جرد ملیہ تعالی نے بیرد لکھا ہے اس لیے اس سے احتراز کرنا بچنا ضروری ہے بہت شکریہ جعبید آمد صاحب پوچھتے ہیں گزشتہ چار سالوں سے سانس کی تکلیف کے باعث رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ پاتا ہوں کیونکہ ہر حال میں دن بھر میں چار سے پانچ بار پمپ لینا پڑتا ہے یہ سوال آئی تنگ ہو ابھی چکا ہے پہلے سیم سوال کیا میں رمضان کے روزے میں پمپ لے سکتا ہوں اگر نہیں تو ان روزوں کا فیدیہ پر دینا ہوگا جی اگر ان کی جو بیماری ہے اس کی سیچپیشن ایسی ہے کہ پمپ کوئی استعمال کی بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے انہیں استعمال کرنا پڑتا ہے اگر اس کو استعمال نہیں کرتے تو ناقابل تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر اس صورت میں ان کو روزہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ روزہ نہ رکھیں بلکہ مؤخر کر دیں پھر اگر اس کے بعد بھی افاقہ ہو جاتا ہے یا افاقہ کی چند دن ممکن ہے اس طرح کوئی صورت بن جاتی ہے تو ان دنوں میں ان روزوں کی خدا کرنا لازم ہے لیکن اگر یہ بیماری ایسی ہے کہ ہمیشہ رہتی ہے اور کبھی بھی صورتحال صحیح نہیں ہوتی تو اس صورت میں پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک فریعہ دے دیں صدقہ فطر کا جو بنتا ہے سوا دو کلو گندم راجع قول کے مطابق اور محتاط قول کے مطابق تو ہر روزے کے بدلے میں اتنا دے دیں ٹیکن اگر اس کے بعد بھی اگر یہ صحیح ہو گئی ریکاوری ہو گئی تو جو گزشتر روزے ان کے رہ چکے ہیں ان کی خدا کرنا لازم ہو چھیک زندہ رہے تو گزشتر کرنا لازم ہے صحت کے ساتھ تو اگر اسی بیمارے میں چلے گئے تو پھر ہوئی حکمہ جو مصاحب نے بتا رہی ہے مطابق صاحب کی خدمت خرشید آمد صاحب لیاقتپور سے پوچھتے ہیں رزق میں برکت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں اس کی منقول ہیں ایک سادی دعا جو ہے اللہم اکفر لی دنبی و وسیلی فی داری و مبارک لی فی رزقی تو یہ دعا جو ہے اس کا احتمام کا ہمارے مشاہد بتاتے ہیں تو دعا کی حد تک تو اتنا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو رزق حلال ہے وہ ظاہرہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو پہلی چیز اس کی یہ ہے کہ آپ معاصیت کو چھوڑیں اور گناہوں کو چھوڑنے سے اللہ تعالی خوش ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کے مال میں برکت اتا فرمائیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ قسرت سے استغفار بھی کریں اس لئے کہ استغفار کرنے سے قرآن کریم میں بھی ہے تو اللہ تعالی جو ہے بارشیں برساتے ہیں بچے اولاد دیتے ہیں اللہ تعالی جو ہے اموال دیتے ہیں تو استغفار کی برکت سے یہ بات بھی ثابت ہے تو استغفار بھی کرنی چاہیے کسرت سے تو اس طرح سے اپنے آپ کو مختلف چیزوں کے ذریعے بہت سے لوگ ہیں وہ دعاوں کا احتمام کرتے ہیں اور وظیفے بھی پڑھتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ کچھ آسمان سے برسے گا تو حالانکہ دوسری طرف ان کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے ان کے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ان کے مان میں برکت نہیں ہو سکتے ہیں تو برکت کے لئے ساری چیزوں پر بھی عمل کریں ساتھ میں دعا بھی کریں اگر کوئی دو لوگ ایک سپارہ مل کر ایک ہی وقت میں پڑھ رہے ہوں ایک صفحہ ایک دوسرا صفحہ دوسرا تو کیا اس طرح سے پارہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے پارہ پڑھنا بلکل مناسب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ظاہرے کے جو پارے کے صفحے ہوتے ہیں اس میں کوئی ظاہرے کے ایسا نہیں ہے کہ ایک مضمون مسلسل چل رہا ہو تو ایک صفحے میں ایک مضمون چل رہا تھا پھر آپ نے چھوڑ دیا اس کو پھر آپ نے دوسرے اس میں شروع کر دیا تو معنی کے لیٰہ سے تو آپ بہت ہی قرآن کو توڑ پھوڑ کے چل رہا ہے تو یہ اس میں کراہت ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کا جب قرآن خانی میں ہوتا ہے تو اس میں ایک آدمی جلدی پڑھ لیتا ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے سوڑ لگاؤ جلدی کرو تو اس میں قرآن کریم کو جو ایک ترتیل سے پڑھنا چاہیے اور اس کو احتمام سے پڑھنا چاہیے تو وہ چیز بھی پھر اس میں رہ جاتی ہے اور عام طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ آپ کو جلدی ہوتی کہ پارے جلدی نمٹا ہو ٹھیک ہے نا ختم ہو جائے ہوئی تو دارہ ختم کرنا مقصود نہیں ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا مقصود ہے تو لہٰذا یہ جو ہے اگرچہ کسی نے کیا ہوتا میں اسے حرام تو نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے قرآن کریم کے آداب کے سخت خلاف ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ مناسب نہیں ہے آداب کے سخت خلاف ہے افرا صاحب خان صاحب بوچھتے ہیں سورہ توبہ کو درمیان سے شروع کرتے وقت تعوض اور تصمیع پڑھنے کا کیا حکم ہے جی سورہ توبہ اگر درمیان سے پڑی ہے تو اس کا عام حکم ہے جس طرح سے عام قرآن کریم جیسے تلاوت کے جاتا ہے تو اس میں شروع میں تعوض اور تصمیع پڑھا جاتا ہے تو اسی طرح سے پڑھیں گے البتہ اگر سورہ انفال سے شروع کیا ہے اور روانی کے دوران یہ آئی ہے تو پھر اس میں تعوض اور بسم اللہ نے پڑھا جاتا ہے بہت بہت شکریہ بفتی محمد وئے سب سادیہ صاحب سعودی ریبی سے پوچھتی ہیں سال چھپن سال عمر ہے نفل روزہ رکھنے کا ہمیشہ معمول رہا ہے اگر سہری میں کسی دن آنکھ نہ کھولی جبکہ نیت روزہ کی تھی اور پانی کی کمی اب برداشت بھی نہیں ہوتی اس عمر میں تو کیا کرنا چاہیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے یا چھوڑنے کی گنجائش جب یہ نفل روزہ ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ پیاس برداشت نہیں ہوتی تو پھر روزہ نہ رکھا جائے واقعی جہاں تک جو انہوں نے نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نیت پر بھی عطا فرماتے ہیں حدیث علیمہ من حمم بحسنت کہ جس نے کسی نے کام کے رادہ کیا فلم یعمل ہا پھر اس کو وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو کتب اللہ لہو حسنتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور پھر یہ ایک نیکی جس کے برابط ہوتی ہے کہ جتنی اچھے نیت ہوگی جتنا اخلاص ہوگا تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کیا اس کا سواب مل جاتا ہے تو جب آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کی ہے ایک معقول حضر کی وجہ سے نہ رکھ سکی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس پورے روزے کا عجر عطا فرما دیں اور دوسرا جب نوافیل جو عبادات ہوتی ہیں جب مباد جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ادائیگی میں اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ انسان کی صحت جتنا اس کو سہولت دیتی ہو تو اس سہولت کے مطابق انسان کو روزے یا نفل عبادت وغیرہ ان کی احتمام کرنا چاہیے کبھی کبھارے ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے نیکی گلالج میں ایک نیکی کرتا ہے لیکن اس ایک نیکی کرنے کی وجہ سے ماباد میں جا کر فیوچر میں جا کر مستقلی میں جا کر بہت سارے نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہ ہوں کہ آپ جذبے میں آ کر روزہ رکھنے شروع کر دیا اور پھر بات میں جا کر آپ اتنی کمزور ہو گئی کہ نماز بھی نہیں پڑھ پا رہی تو اب پہلے روزہ نہیں رکھ پا رہی تھی تو اب فرض نماز بھی نہیں ادا کر پا رہی تو اس میں صحت کو بھی سامنے رکھتے ہو انسان کو معمول بنانے چاہیے ہمیشہ معمول بنانا یہ مناسب نہیں ہے کبھی روزہ رکھ لی جائے کبھی روزہ نہ رکھ لی جائے اس مشہور حدیث میں آتا ہے کہ صحابی آئیت ہے اور انہوں نے فرمایا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ ہمیشہ روزہ نہ رکھیں میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن چھوڑ دیتا ہوں جیسے انسان کی صحت ہو وہ اسی صحت کے سامنے رکھتے ہوئے روزہ کا معمول بنانا چاہیے بہت بہت شکریہ میں نے سنا ہے کہ اسلام میں کم از کم دو تولہ سات ماشا سونا کی مقدار حق مہر میں دینا سنت ہے صحیح سنا ہے یہ حدیث شریم ماتعہ جابیر بن حمدللہ رضی اللہ عنہ اسے بائیت ہے کہ مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ دس درائم ہے دس درائم کی جو گرام کے حساب سے جو مقدار بنتی ہے وہ چونتیش آشاریہ زیرو دو گرام بنتی ہے تو مہر میں اتنی مقدار چاندی رکھنا یا اس کی مالیت کی بقدر رقم متین کرنا ضروری ہے اگر اس سے کم رکھی جاتی ہے تو وہ تب بھی مہر اتنا ہی لازم ہوتا ہے تو اتنا مہر رکھنا دو لازم ہے اس سے زیادہ بھی رکھا جا سکتے ہیں شکریہ مفتی بیس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی خدمتے ہیں امی اسامہ صاحبہ کیلی فرنی اسے سوال ہے ان کا کسی سے یہ بات سنی ہے کہ ہر جمرات کے دن امت کے عمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتے پیش کے جاتے ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ اولاد کے عمال مرہوم والدین کو دکھائے جاتے ہیں اور اچھے عمال ان کے لئے خوشی کا سامان بنتے ہیں جبکہ برے عمال پریشانی کا باعث ہوتے ہیں کیا یہ بات درست ہے یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں انہوں نے سوال میں جمع کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عمال وہ پیر اور جمعات کو پیش کے جاتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس دن اللہ کے سامنے عمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں تو روزہ پیر جمعات کا اسی وجہ سے رکھا جاتا ہے باقی یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمال پیش کے جاتے ہیں اور والدین کو پیش کے جاتے ہیں اور وہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں تو وہ صدمہ ہوتا ہے تو یہ روایت بھی حکیم ترمیتی رحمت اللہ علیہ نے نوائدر میں لکھی ہے اور اس کو بھی ہمارے اقابر نے بعض جگہ پر کوٹ کیا ہے تو یہ بھی ثابت ہے لیکن اس میں پھر پیر و جمرات کا نہیں ہے وہ جمعہ کا دن کا ہے تو پیر و جمرات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر جاتی ہیں اور جمعہ کے دن رسول اللہ علیہ وسلم سے جی بہت بہت شکریہ محمد جلی صدیقی صاحب انڈیا سے سوال ہے کیا یہ بات درست ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانا سننا تھے جی یہ بھی روایت سے ثابت ہے سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے دن بہت پہلے چلے آتے تھے اور اس کے بعد پھر ظاہر جمعہ ہوتا تھا جمعہ کے بعد پھر ہم واپس آتے تھے پھر ہم کھانا کھاتے تھے اس کے بعد ہم نفیل اس کے بعد ہم کہلو نہ کرتے تھے تو یہ بات ثابت ہے تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ جمعہ جو ہے وہ جلدی ہونا چاہیے ہمارے یہاں بعض دفعہ جمعہ تین تین ساڑھ تین بجے تک بھی جا رہا ہوتا ہے تو اگر کسی ایک آدھ مسجد میں اس لیے ہو تاکہ شہر میں کسی کا نکل جائے تو وہ ادھر آسکے تو چلو اس کی تو بنجائش ہے لیکن بکسرت اس طرح سے جمعہ کو تاخیر سے پڑنا یہ مناسب نہیں ہے جمعہ پہلے ہو اور بعد میں پھر لوگ جہاں اپنا کھانا بھی کھائیں اور آرام بھی کریں بہت بہت شکریہ تین سانس میں پانی پینے کے طریقہ کیا ہے سانس کتنے دیر میں لینا چاہیے تین سانس میں پانی پینے کا کوئی ایسا مقصود طریقہ تو نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جب آپ ایک گھونٹ پی لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ سانس دوبارہ گلاس میں نہیں آنا چاہیے اور اس کے بعد یعنی وقفہ کر کے پھر دوبارہ آپ کو پینا چاہیے اور اگر کوئی شخص جو ہے اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہے اور وہ ایک سے زیادہ گلاس پینا چاہتا ہے تو بھی اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ ہر گلاس میں تین گھونٹ لے اور تین دفعہ سانس لے تو اس طرح سے اس کے پینا چاہیے جی جی بہت شکریہ مفیم عمد ویسا آپ کے خدمے پر سوال ہے محمد نیاز صاحب کے سعودی ریبیہ سے جو شادی شدہ لڑکے اپنے شوہر سے بھاگ جاتی ہے اور دوسرے آدمی سے نکاح کر لیتی ہے کیا نکاح ہو جاتا ہے دوسرے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے پہلے نکاح کا کلی طور پر ختم ہونے ضروری ہے ہوتا ہے یہ ہے کہ جب دوسرے نکاح کے جاتا ہے تو جو پہلے شوہر ہے اس نے اس کو طلاق نہیں دی ہوتی یا طلاق دی ہوتی ہے لیکن اس کی عدد مکمل نہیں ہوتی اس سے پہلے نکاح کر لیا جاتا ہے تو یا اگر اس شوہر نے طلاق نہیں دی یا طلاق دی ہے لیکن اس کی عدد مکمل نہیں ہوئی ان دونوں صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں اس نے دوسرے نکاح کر لیا تو یہ نکاح نہیں ہوگا تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب دوسرے نکاح کر جا رہا ہے تو یہ کسی اور سے تعلق بن گیا ہے تو پہلی نکاح کو کسی طریقے سے ختم کروانے کی کوشش کی جائے تاکہ حرام خاری کا گناہ نہ ہو بہت بہت شکریہ مصاب بنت عبداللہ صاحب اگل سوال ہے ان کا اگر شوہر طلاق کا تیسرا نوٹس بھیج چکا ہو لیکن ابھی عدت پوری نہ ہوئی ہو اور شوہر فوت ہو جائے تو کیا عدت میں ہونے کی وجہ سے اس بیوی کا مراست میں حصہ ہوگا یا نہیں جبکہ میت کے اولاد نہ ہو صرف ماں اور بہن بھائی ہیں میت کے اولاد ہو یا نہ ہو عورت عدت میں اگرچہ وہ طلاق مغلصہ کی عدت ہے یعنی تیسری طلاق بھی دی جا چکی ہے تو اگر عورت عدت میں ہے تو وہ اس کی وارش منے گی اور اس کو طرح کا محصہ ملے گا بہت بہت شکریہ ایک عورت نے کھولا ریا جبکہ اس سے پہلے ہی وہ ایک سال سے زائد عرصے سے الگ الگ رہ رہے تھے کیا اسے اب عدت گزارنی ہوگی یا نہیں اگر ہاں تو کتنی یہ کھولا بھی حنفیہ کے نظیر طلاق بائن ہے اور اس صورت کے اندر بھی عدت گزارنا لازم ہے اب عدت کتنی گزارے گی تو عدت اگر وہ حائزہ ہے یعنی اس کو مہواری آتی ہے تو تین مہواری گزارنا لازم ہے اور اگر مہواری نہیں آتی تو پھر تین مہینوں کے حساب سے عدت گزارنا لازم ہے باقی اگرچہ ان کے درمیان ایک دو سال کا وقفہ آ چکا ہے کہ آپ اس میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن تب بھی عدت گزارنا لازم ہے اس لئے عدت کا جو ذابطہ ہوئی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کو تنہائی محصر آ چکی ہو اور ایسی تنہائی محصر آ جائے کہ وہ آپ اس میں ملاب کر سکیں تو اس کی وجہ سے عدت گزارنا لازم ہو جاتا ہے تو اگر ایسی تنہائی محصر آ چکی ہے اگرچہ اس کے بعد درمیان میں کتنے ہی گئے پا چکا ہے تو عدت گزارنا لازم ہے تو عدت کی جو حکمتیں صرف ایک حکمت نہیں ہیں بہت ساری اس کے حکمتیں ہیں ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ نصب کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلق بنایا تھا نکاح کا بابرکت اس نکاح کے ختم ہونے پر حوزن اور ملال کا اظہار کھی جائے اس حوزن اور ملال کے اظہار کرنے کے لیے بھی شریعت ایک کتنی قدر بزاری جائے اس کی ایک وجہ یہ بھی بہت شکریہ حکمت صاحب حتیفہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مرد صاحب کے سوال ہے مرد کے لیے صاحب کے والوں کی زیادہ زیادہ مقدار کیا ہے کوئی خاص مقدار تیہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ کان کی لاؤ سے کندے تک ہوتے تھے تو اس کے بیچ میں کوئی بھی بال رکھے جا سکتے ہیں البتہ یہ بھی آخری حد نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر دیکھنے میں وہ بال ہر آدمی کے بال الگ نویت کے بات ہیں دیکھنے میں وہ بال اگر خواتین کی طرح لگنا شروع ہو گئے تو یہ تشبہ ہو جائے گا اور اس صورت میں منع ہو جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ بال رکھے جائے سکتے ہیں شکریہ اگلے سوال عمال صاحب کو کوہارت سے صوفیہ کا کلام قوالی وغیرہ سننا کیسا ہے کیا کوئی ساتھ سننا جائز ہے جی موجودہ زمانے میں تو ناتوں میں بھی اس طرح کے خرافات شروع ہو گئیں تو قوالی تو وہ تو جہاں پر آلات موصیبی کا استعمال ہو تو وہ تو بالکل جائز نہیں ہے چاہے وہ نظم ہو نات ہو قوالی ہو کچھ بھی ہو جو صرف قوالی ہو جس کے اندر اس قسم کی چیزیں نہ ہو تو اس میں پھر اس طرح بزرگوں کا سما کا ایک عمل رہا ہے تو اس سے بچنا بہتر کہا جاتا ہے اور اگر کوئی اس کو کرے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں تو شرائط میں یہ ہے کہ مطلب وہ سنانے والا جو ہے وہ بھی لیلہ سناتا ہو یعنی وہ کوئی پیشہ وڑ نہ ہو اور اسی طریقے سے جو سننے والا ہے وہ بھی اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لئے سننا چاہتا ہو اور اس کا جو کلام ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی گمرائی کی بات کوئی شرکیہ بات اس قسم کے الہات کی باتیں نہ ہو تو اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر اس کے سننے کی صرف یعنی گنجائش ہوگی اور پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ آج کے زمانے میں لوگوں کا ذوق جو ہے اور مزاج جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے بہت بہت شکریہ ابو محمد صاحب علتہان سے پوچھتے ہیں جنہیں صحابہ اگرام کے والدین مسلمان یا والد مسلمان نہیں ہو سکے ان صحابہ اگرام مکمل نام کے ساتھ یعنی فلان بن فلان رضی اللہ عنہ کہیں گے تو والد صاحب کے نام کے ساتھ لکھ کر بھی ہم انہی کو دعا دے رہے ہوتے ہیں ان کے والد کو دعا نہیں دے رہے ہوتے تو لہٰذا اس میں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے البتہ کسی کے والد بھی مسلمان ہو تو پھر رضی اللہ عنہما ایسے کہہ دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا شکریہ خباب اسلام صاحب گجرمالہ سے بجھتے ہیں ایک شخص کو گبر میں اللہ نہیں کریں مرکر نقیل کے سوالات کی جواب نہیں آئے تو کیا ہمارے ثواب بھیجنے سے اس سے عذاب پھڑ جائے گی جی بس یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا سے پردہ ہونے کے بات کی ہیں تو اس میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ تو خیر کوئی نہیں بتا سکتا البتہ ایک حصولی بات یہ سمجھنے کی کہ کیا ہمارے عصال سواب سے مجید کو فائدہ ہوگا ہے تو بلکل ہمارے عصال سواب سے فائدہ ہوگا بلکہ یاسین شریف کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اپنے مرنے والوں میں جو قریب ہوں مرنے کے ان پر پڑا کرو تو ان پر آسانی ہو جاتی ہے تو یعنی این موت کے وقت بھی وہ آسانی کا معاملہ کرتی ہے تو آگے کے معاملات میں بھی آسانی کا معاملہ ہو سکتا ہے تو لہذا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کا عصال سواب کرنا چاہئے خاص طور پر جو ان کے اولاد ہیں تو اولاد نیک اولاد جو ہے یہ مستقل صدقہ جاریہ ہے حدیث کے موافق تو اس وجہ سے نیک اولاد اس کا خصوصی اعتمام کرے اور دیگر لوگ بھی کریں اور امید رکھیں کہ ان کو جواب آئیں گے یہ کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کو جواب نہیں آئیں گے ٹھیک کیا بات شکریہ سوال جی سپر اکفال صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں سوال مفتی محمد دبائی صاحب خدمت میں اگر لاعلمی کی وجہ سے مزار پر کوئی منت مانی ہو تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا مزار پر اگر نظر مانی ہے اگر وہ گناہ کی نظر ہے جیسے کامتوں پر ہوتا ہے تو اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی نے اس روایت ہے کہ من نظر آیاسیہو فلا آیاسی کہ جس شخص نے کوئی نظر مانی اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو وہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے یعنی اس نظر کو پورا نہ کرے اس صورت میں کوئی کفارت نہیں ہے البتہ توہ استفار کرنا لازم ہے البتہ اگر نظر کے الفاظ ایسے تھے کہ اس میں یمین کا مانا قسم کا مانا یا اس کلام کو موقع کرنے کا مانا پائے جاتا تھا تو اس صورت میں پھر کفارہ یمین لازم ہوگا جس کا ساتھوں پارے مجھے کراتا ہے فکر کفارہ تو اتعام ہوئے شرط مساقین امینہ اس طرح تو تیم ہونا شفیق حمد صاحب پوچھتے ہیں ہمارے ہم بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا نام لینا حرام ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کو پاگل کتے نے کھٹا ہو کہ وہ چالیس دن تک آذان نہ سنیں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے بلکہ اس کو تrench اللہ تعالیٰ کے نام زیادہ لینے چاہیے کہ پاگل کتے نے کھٹا ہے کوئی انفکشن ہو سکتا ہے کوئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے کوئی عذgu خراب ہو سکتا ہے تو اس کو تعلیٰ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو متعددی نہ کرے بلکہ اسی پر ختم کر دے وہ مجھے شفاق کاملہ عطا فرما دے تو یہ کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ آزان نہ سنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے یہ غلط بات یہ جملہ مشہور ہے کہ کوئی اگر بہت زیادہ ہی کسی کو کہنا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور اس کی طبقہ خود سے نہ کر رہا تو وہ کہاں مجھے پاگر کتے نہ کٹا ہے میں کام کروں گا تو یہ جن لوگوں نے مفروضہ قائم کیا محب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اللہ کا نام تو ہر چیز کی ورحال تباہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کیسے پیدا کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کیا تقاضے ہیں یہ ایک ایسا تفصیل طلب موضوع ہے جس پر بہت سارے بیانات ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے مختلف سکولرز کے تو آپ سن سکتے ہیں اس پرگرام میں شاید اس کے لئے اتنا وقت بھی نہیں ہے لیکن بارل میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم برکتا ہوں اسے مختصر ہیں صاحب نے فرمایا کہ اس پرگرام کے لئے وقت نہیں ہے تو میں ایک آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں کہ محبت پیدا کرنے کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سے محبت کرتے ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی مجالس میں ان کی محفل میں جائے جائیں جب ان کی مجالس میں محفل میں جائیں گے تو انوائرمنٹ پیدا ہوگا جب انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایٹومیٹرک اثرات مرتب ہوتا ہے تو آپ ان کی مجالس میں محفل میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اسی طرح سے صیرت عیبہ کے جو کتابیں ہیں ان کو لے کر پڑھنا شروع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی علیہ علم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کرنے ہوگا تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی بہت بہت شکریہ دوروں معزز میں مانا ہوں تمام ناظرین و سامین کا بہت بہت شکریہ ہم ایسا جڑنے کے لیے پروگرام کا وقت اپنے خدام کو پہنچ رہا ہے سوالات آپ کی مکمل ہو چکے ہیں آج کی سیگمنٹ کے انشاءاللہ پرسو ملکات ہوگی آپ سے آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ اور لاسٹ لی جاتے جاتے یہ بھی کہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس انشاءاللہ بہت جلد تو آپ کی خدمتیں دو اپنے نئے پروگرام بھی لانچ کرنے جا رہا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح شام میں آپ اس لسلے سے جڑتے ہیں تو صبح کے اوقات میں درست قرآن اور درست حدیث کنوں پروگرام اس کے ساتھ آپ جڑیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارا یہ جو سفر ہے یہ مزید بابرکت ہوگا اور سیکھنے سکھانے کے اور مواقع بہت سرے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ پیدا ہوں گے اجازت دیجئے فرسو شب تک اللہ حافظ